ہن کے باعث آج میں ملک بھر میں 21 پروازے منسوخ سات متبادل ائرپورٹس من منتقل کر دی گئی اسلام آباد پشاور لاہور اور ملتان میں فلائٹ آپریشن زیادہ متاثر حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے اسلام آباد سے پشاور ایم ون ایم ٹو پر لیلہ انٹرچینج سے کلرکہار تک ٹرافک موطل ایم ٹری اور ایم فور کھول دی گئی کراچی کے چند علاقوں میں سب سویرے ہلکی بارش نازم آباد نورت نازم آباد گلستان جوہر ملیر لیاقت آباز سکیم تینتس اور گلچن ممار میں بھی بادل برسے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں خوشک سالی کا سلسلہ پر قرار شاور کے علاقے صدر میں شاپنگ سینٹر میں لگی آگ پر سات گھنٹے بعد بھی مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا سو سے زائد دکانیں جل گئیں آگ پر قابو پانے کے لیے مردان نو شہرہ چار صدر خیبر کی فائر بیگیٹ گاڑیاں بھی طلب کی گئیں دو منزلہ امارت میں موبائل فان یو پی ایس اور دیگر الیکٹرونکس کی تقریباً دو سو دکانیں ہیں سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس کے سماعت آج ہوگی اٹرنی جنرل عدالت کو فیضاباد دھرنا انکوائری کمیشن کے مدت میں ایک ماہ کی توسی کے بارے میں آگاہ کریں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین اپنی بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ فیضاباد دھرنا فیصلے پر عمل درامت کے لیے کمیشن ریپورٹ طلب کر رکھی ہے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی بانی پی ٹی آئی کی نیب کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے نواز شریف آج مان سہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گے مریم اورنگ زیب کا اعلان کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی اور عمام کے مسائل سے نجات دلانے کا اپنا ویجن واضح کریں گے اور پاکستان ہاکی ٹیم مسلسل تیسری مرتبہ اولمپکس کے لیے کالیفائر کرنے میں ناکام مسکت میں ہونے والے کالیفائرز کے تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف دو مرتبہ برطری حاصل کرنے کے بعد بھی ناکام ہو گئی نیوزیلینڈ نے میچ تین دو سے جیت لیا ہے